یہ اطلاع باجی سید ابدالحمید ملنگامی صاحب جو کہ سن کوٹ میں رہتے ہیں ان کی جانب سے دی جا رہی ہے لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے تمام ناظرین کی خدمت میں میز پاند سید نیاز شاہ کا پرخلو سلام پہنچے ناظرین اکرام ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم چھوٹی موٹی تمام خبروں پر نظر رکھیں اور خاص طور پر وہ خبریں جو عوام سے جڑی ہوئی ہیں وہ تو ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اہم اطلاعات جو سماج کے اہم ذمہ داران کی جانب سے عوام کے حکمے نکالی جاتی ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کی ایک اہم اطلاع آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ اطلاع باجی سید ابدالحمید ملنگامی صاحب جو کہ سن کوٹ میں رہتے ہیں ان کی جانب سے دی جا رہی ہے اور اس اطلاع میں باجی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حضرت سید رسول شاہ صاحب المعروف نانگا باجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارش شریف جو ہر سال پھاگلہ کے مقام پر باجی سید ابدالحمید صاحب کی جانب سے منقید کروایا جاتا ہے وہ اس سال بھی منقید کروایا جا رہا ہے اس سال بائیس اپریل سے چھبیس اپریل تک یہ ارش شریف جو نانگا باجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے وہ ارش شریف بھاگلہ میں جو مائی صاحبہ کا مزار ہے وہاں پر باجی سید ابدالحمید چشتی صاحب کی قیادت میں منقید ہو رہا ہے اور یہ ارش بائیس اپریل سے چھبیس اپریل تک جاری رہے گا باروز سوم بار سے جمعہ تک جمعہ کو آخری دعا یہاں پر دعایا محفل منقید ہوگی اور اس پروگرام میں یہ چھے روزہ پروگرام ایک طرح سے وہاں پر منقید ہوتا ہے جس میں ختمات المعظمات ہوتے ہیں ذکر و اذکار کی محفل منقید کی جاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دعایا محفل کا اتمام ہوتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم کانفرنس اس سال وہاں پر منقید کی جا رہی ہے ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے اس کانفرنس میں علماء اکرام کو مدعو کیا گیا ہے ڈسٹک پنچ سے اور دیگر علاقہ جات کے علماء اکرام بھی یہاں پر دید علماء اکرام کو مدعو کیا گیا ہے جو تعلیمات اولیاء پر مفصل اور مدلل بیانات بھی کریں گے اس کے علاوہ اس پرش شریف میں کئی جو عقیدت مندان اولیاء ہیں وہ پہنچ رہے ہیں جن میں نات خواہیں منقبت کا سلسلہ رہتا ہے درود و سلام کا سلسلہ یہاں پر رہتا ہے اور ان مکمل جو پانچ چھے روز تک یہ عرص رہتا ہے اس میں باجی امتر حمید چشتی صاحب کی جانب سے اور دیگر وہاں پر جو زیارت کے انتظامیاں ہیں ان کی جانب سے جتنے بھی شرکہ یہاں پر پہنچتے ہیں جو عرص ناغا باجی صاحب رحمت اللہ علیہ میں شمولیت کرتے ہیں ان سبی کے لیے لنگر وغیرہ قابی معقول انتظام اور بندوبست رہتا ہے اس سال پائیس اپریل سے چھبیس اپریل بارو سوم بار سے جمعہ تک یہ عرص کی تقریب پھاگلہ کے مقام پر مائی صاحبہ کے مزار پر منعقد ہو رہی ہے جس میں آپ سبی جو عقیدت مندان اولیاء ہیں ان سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس شریف میں پہنچیں جوگ در جوگ پہنچیں اور خاص طور پر جو باروز جمعہ یعنی چھبیس اپریل کو دعائیہ محفل ہوگی اس میں آپ پر ضرور شرکت کریں یہ اطلاع باجی سید عبد الحمید شاہ صاحب ملنگامی کی جانب سے عوام تک پہنچائی گئی ہے ملنگامی پہنچائی گئی ہے